الحمدللہ دو سے شروع کریں گے اور ہر آیت جو سور بخرا میں اس میں ایک پیچے کہانی ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو اور یہودی اور عیسائیوں کا ذکر فرما کر کے اور صاحبیوں کا جو حضرت یاہیہ کی مانے والے سمجھے جاتے تھے ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان سے مطالق جو انہوں نے ایمان لائے جو عمل خیر کیا اس کا اللہ تعالی نے عجر کا وعدہ کیا آج کئی ذکر ہوں گے اور ہر بیان جو ہے نا اس کی لیے ایک بڑی طویل بیان کی ضرورت ہے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ان باتوں کو ہم سن سکیں سبر عطا فرمائے کہ اس کو ہم محسوس کر سکیں اور حضرت سلیمان کا جب ذکر ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ بائبل میں جہاں جو چپٹر ہے جس کا نام ہے سانگز آف سالمن چپٹر فائیو اور اس میں ورس نمبر سکسٹین سولہ نمبر کی آیت میں بائبل میں جو کی طوریت کہلاتی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جس کا انشاءاللہ ابھی ہم بیان کریں گے آیت کو سمات فرمائے قضاء سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور ان حضریات کی پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے اہد سلطنت میں شایدین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو پرشتوں یعنی حاروت اور معروب پر اتری تھیں اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو دریائے آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑھو غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں اور اللہ کے حکم کے سوا اور اس جادو سے کسی کا کچھ بھی دگار نہیں سکتے تھے اور کچھ ایسے منطر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سہر اور منطر بغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے اوز انہوں نے اپنی جانوں کو بیٹھ ڈالا وہ بری تھی کاش وہ اس بات کو جانتے ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبت من عند اللہ خیر لو کانو یعلمون اور اگر وہ ایمان داتے اور پرہزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا سنا ملتا اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے آیت نمبر ایک سو دو اور ایک سو تین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے ہوا یہ واقعہ ہے کہ جو یہودیوں نے تاریخ میں تحریف جو کی توریت کے اندر اس میں یہ تھا کہ حضرت سلمان اور حضرت دعوت جن کو یہ صرف بادشاہ سمجھتے تھے اور ان کے بارے میں خیالت خیال تھا کہ وہ جادو کرتے تھے ہوا یہ تھا کہ جب شیعتین جو ان کی حکومت تھی جن پہ جنات پہ تو انہوں نے شیعتین سے وہ علم لے کر کے اپنے تخت کے نیچے رکھ دبا دیا تھا زمین کے اندر اور ان کا جب انتقال ہو گیا حضرت سلمان علیہ السلام کا تو شیعتین اور شیطان اور جنات ان کے پاس ملے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ حکومت ایسے کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس جادو کی کتابیں تھی اس سے حکوم کرتے تھے کیونکہ ان کی سلطنت ساری مخلوق پہ تھی تو انہوں نے جب تخت کو کھوڑا اور اس کے ہٹا کر کے اس کے زمین کھو دی تو اس کے اندر وہ کتابیں نکلیں اور انہوں نے ان کو منصوب کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام سے جبکہ وہ سلمان علیہ السلام نے ان جادو گروہ اور شیطانوں سے وہ لے کر کے دبا دی دی دوسرا ذکر اس میں یہ ہوا ہے کہ جادو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے حروت اور معروت بابل میں نازل فرمائے تھے جو کہ موجودہ دور میں عراق اور شام کا علاقہ ہے اور وہاں پہ وہ سکھاتے تھے علم لوگوں کو یہ آزمائش تھی ان کی اس قوم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتے بھیجے تھے جو کہ ان کو تعلیم دے دیتے تھے اس تعلیم میں وہ پہلے بتا دیتے تھے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ حرام علم ہے یہ گندہ علم ہے ناپاک علم ہے اس کو مت حاصل کرو اور اگر کرو گے تو آخر میں تمہارا کوچ اس میں حسانی ہوگا گناہ گار ہوگے اور وہ یہ جانتے بوچھتے بھی دمیہ بیوی میں طلاق کرانے کے لیے یا رشتے طبانے کے لیے گھروں میں یہ عمل کیا کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ازن دے اللہ کی ازن ہو سکتا ہے رضا نہیں ہی اس میں یعنی ایک بندہ کسی کو قتل کر رہا تو اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی کہ کسی کے اوپر برا عمل ہوا لیکن ہاں اللہ کی اجازت جب تک نہیں ہوئی کی کوئی عمل اثر نہیں کرتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت کرنے چاہیے جادو کے بارے میں علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب آپ کو پتا لگ جائے کہ آپ پہ کوئی عمل کیا گیا تو آپ جب پتا لگ جاتا ہے تو وہ عمل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے لیے سورہ آیت ہے آیت القرصی ہے اور سورہ اخلاص اور فلق اور ناس ہیں ان کو پڑھ کر کے اپنے جسم پہ دم کریں اور جب آج سورہ فاتحہ ہے اور اس کے بعد دور شریف اور آخر پڑھ کر کے اور کہا جاتا ہے کہ سات بار اگر اگر آیت پڑھی جائے تو جادو جنات تمام چیزوں کا اثر بندے پر سے زائل ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں آیت القرصی میں یہ آیت ہے تو یہ ایک اس بات پر ذکر ہے دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر ایک ستین میں کہ اگر یہ جانتے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو یہ ان کے لئے بہتر اچھا سلہ ملتا کاش کہ اس بات سے وہ واقف ہوتے ہیں یعنی من کو پتا تو تھا ابھی اسی سلسلے میں ایک میں آپ کو اور ذکر بتا دوں جو کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور کا ذکر بائبل میں کہاں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں قرآن میں جو بھی بیان فرمایا ہے اس میں جو مخاطب ہیں ان میں بنی اسرائیل ہیں بنی اسرائیل میں دو فرقیں ہیں ایک ہے یہودی اور دوسرا ہے عیسائی دو مذہب ہیں اور ان کی ذکر یہاں ہیں اب یہ یوٹیوب میں جو آپ کو مل جائے گی کہ پروفیٹ محمد is mentioned in bible آپ اس کو گوگل کریں گے تو یہ جیمی سیگوٹ کی احمد دیدہ صاحب سے مناظر ہوا تھا اور اس کو چند منٹ کی یہ ویڈیو ہے اس کو سماتھ فرمائے جیمی سیگوٹ نے کیا گیا اور احمد دیدہ نے اس کو کیا جواب دیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کہ عالم دین ہوں اور میں نے بائیبل کو کئی بار پڑھا اور مجھ جیسے کئی علمائیں جنہوں نے بائیبل کو بار پڑھا ہے جو کہ گریک میں نہیں بائیبل ہے جو اس کو لیٹن کھا جاتا ہے اور وہ بائیبل جو ہے وہ ارمائیک میں ہے جو کہ ہیبرو زبان میں ابھی بھی محفوظ ہے کہتے ہیں میں نے کئی بار پڑھا ہے لیکن کہیں پہ بھی مجھے یہ لفظ نظر نہیں آیا اب احمد دیدہ اس کا جواب دے رہے ہیں احمد دیدہ نمبر افرید احمد دیدہ احمد دیدہ احمد دیدہ احمد دیدہ احمد دیدہ دیدہ احمد دیدہ موسیقی 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 In Hebrew, Elah stands for God. Elohim is a plural form to say with all respect and reverence. Plural of respect. موسیقی سو اس کا بیان ہے تمام ان باتوں کا اس کا مقصود یہ ہے کہ احمد دیداد نے بتایا ہے کہ بائبل جو اصل زبان میں اس میں محمدن نام لکھا ہے حکو علیہ محمدن یعنی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کے طور پر آیا ہے یہ سانگز آف سالمن جو ان کی کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کے لکھے ہوئے جو حمد ہیں اس میں اللہ تعالی کا ورس نمبر سولہ جو آخری لفظ ہے اس چپٹر میں آپ پورا پڑھیں بائبل آپ کو مل جائے یہ آن لائن چپٹر فائیو ورس سیکس سانگز آف سالمن میں یہ پوری اس کا ایک واحد نام ہے جو کہ انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے جبکہ محمد جو کہ اس کا عربی میں کبھی بھی بائبل میں کسی کا نام نہیں بدلا گیا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اور یہ انہوں نے خیانت کی ہے اور اسی لئے انہوں نے کتاب میں تحریف کی ہے تو یہ جمیس ورکٹ صاحب اور بہت سارے یہودی جو ہیں وہ یا عیسائی وہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں جبکہ ان کو خود پتا ہے کہ یہ نام محمد دم اور اگر آپ کسی یہودی سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں محمد جو ہیں وہ امیوں کے نبی ہیں ہمارے نبی نہیں ہیں ابھی کیونکہ وہ اور کوئی بحث نہیں ہو سکتی تو وہاں نے کہا جی ہمارے نبی جو ہیں وہ یہودیوں میں آئیں گے ہم یعنی چنیوی قوم ہیں اور اسلام جو ہے وہ آفاقی دین ہے ہاری دنیا کے لئے دین ہے اور اس میں ہر انسان جو کہہ اللہ 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 محمد رسول اللہ اس کو جنت کا وعدہ اللہ تعالی نے فرما دیا یہودی اور عیسائی کا کہنا ہے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے چاہے تم کتنی بھی عبادت کر لو اور دیکھیں اسلام جو ہے وہ تمام انبیاء کو مانتا ہے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تک ہے اور بنی اسماعیل میں اسماعیل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام تک ہے تو اسلام کا پیغام پیغام آفاقی ہے ساری دنیا کا یونیورسل پیغام ہے تو اگلی ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے اگلی آیت 104 میں بڑی سخت قسم کی تنبیہ فرمائی ہے اس کا سماعت فرمائی اہل ایمان رفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رائعنا نہ کہا کرو انظر نہ کہا کرو اور خوب سن دکھو اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرق وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی ذہمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ برے فضل کا مالک ہے آیت نمبر ایک سو چار اور ایک سو پانچ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایمان والوں کو لیے کلام فرمایا ہے واقعی یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو یہودیوں نے حضور کے ساتھ بتتمیزی کا انداز آدمائیا انداز کیا تھا وہ ایسا تھا کہ آپ کسی پر تنس کریں ان کی زبان میں لفظ رائعینہ کہہ جاتا ہے عربی میں بھی اور ان کی زبان میں بھی چڑھواہی کو تو آپ جیسے کسی کو آپ توجہ لینا چاہے تو آتے تھے حضور کے پاس سوال کرنے کے لیے تو کہتے تھے رائعینہ یا محمد رائعینہ کیا تو تھا کہ صحابہ سمجھے کہ یہ اہل زبان ہیں ان کے پاس کتاب بھی ہے اور یہ ممکن ہے یہ وہ ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کی رائعینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہماری طرف توجہ کریں لیکن چرواہی کو بھی رائعینہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کیونکہ صحابہ بھی یہی کہنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو لَا تَقُلُوا رَعِنَا وَقُلُوا اَنظَرْنَا بجائے اس کی کہ تم اس طرح کا لفظ استعمال کرو جو کہ زمانی ہو اور میرے نبی کی میرے محبوب کی میرے حبیب کی بیزتی ہو تم ان سے کہو آپ انظرنا آپ ہمیں ہماری طرف نظر کرم فرمائے وَاسْمَو ہمارے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں محمد کچھ بھی نہیں ہے محمد کا کچھ نہیں نعوذ باللہ یہ اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے وَنَا ان کو عقارت کرے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَوَدَ الَّذِينَ كَافُرُوا مِنَا اَهْلِ الْقِدَابِ وَلَا الْمُشْرِكِنَ تو جو کافر اور مشرک ہیں وہ یہ بات پسند نہیں کرتے اللہ کی طرف سے تم پر خیر و برکت نازل ہو کیونکہ حضور کا عدب کرنے سے خیر و برکت نازل ہوگی قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے حضور کا اکرام اللہ تعالیٰ کے شعر کا اکرام کرنا خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا ہے کہ کافر اور اہلِ کتاب میں سے مشرک اور یہ اہلِ کتاب اور مشرک یہ تین چیزیں ہیں کفر کرنے والا اہلِ کتاب والا اور شرک کرنے والا یہ تینوں یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف پر کوئی رحمت نازل ہو برکت نازل ہو خیر نازل ہو واللہ یقصص بے رحمتی منی شاہ واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت خاص کر لیتا ہے کیونکہ یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو آنے والے نبی ہیں وہ مسیح جو ہیں وہ مشیح جن کو کہا جاتا ہے ہیبرو میں وہ ہماری نسل میں ہوں گے یہ بنی اسرائیل میں ہوں گے بنی اسماعیل میں نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے دیں اللہ اپنی جرحمت جس پر چاہتا ہے خاص کر دے اور یہ ان کی کتابوں بھی بھی لکھا ہے کہ قیدار کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائیں گے اور ان کے موں میں اپنے الفاظ جالیں گے جیسے وہی ہے وہ اس بات سے ناراض تھے اور غصے میں تھے اور اس بات سے حسد کر رہے تھے کہ وہ آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آ گئے بنی اسرائیل میں نہیں آئے اور پھر انہوں نے یہ جب آج جو یہودی کہتے ہیں کہ جی وہ ان کے نبی ہیں ہمارے لئے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیج رہا ہے اس بات پر اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ذکر فرمایا جس کو سمجھنا بہت اہم ہے آیت نمبر ایک سچھے او مثل ہا الم تعلم ان اللہ علا کل شیئ قدیر ایسا آیت کو منصوب کر دیتے یا اسے پراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے تمہیں ما الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارد وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں تو یہ آیت نمبر ایک سو چھے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی آیت نازل کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں کچھ منصوب کر دیتے ہیں اور کچھ کو قائم رکھتے ہیں اور جو اس کے بدلے جب بھی کسی کو منصوب کرتے ہیں اسے بہتر آیت نازل کرتے ہیں تاکہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالی کو ہر چیز پر قدرت ہے اور یہ کہ اللہ تعالی ہی کیلئے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اور اور خدا کے سوا اللہ تعالی کے سوا کوئی تمہارا دوست اور مددگار نہیں ان آیت کی ایک مثال یہ ہے جب شروع میں آیت نازل ہوئی تھی جس میں جو کہ بنی اسرائیل اور تاریت میں بھی تھی اور یہ کہ جب کبھی کوئی زنا کا مرتقب ہو مارد اور مورد شادی شدہ یا غیر شادی شدہ دونوں کو سنسار کرنے کا حکم تھا جو کہ آدھا جسم زمین میں گھاڑ کر کے ان کو سنسار کیا جاتا تھا بنی اسرائیل کے لوگ آئے انہوں میں ایک امیر خاندان کے بچوں نے زنا کیا تو انہوں نے حضور سے پوچھنا ہے تو عبداللہ بن سلام جو تھے وہ صاحبی ہو چکے تھے مسلمان ہو چکے تھے جو کہ عالم دین تھے بنی اسرائیل میں تھے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے تو جب وہ تاریت میں حضور سے پوچھنا لگے کہ آپ کے مذہب میں کیا حکمیں لگا تو حضور نے فرمایا تمہاری کتاب میں کیا حکم ہے تو وہ کتاب لائے اور کتاب پڑھنے لگے اور جب انہیں سنسار کا حکم آیا تو اس پہ انہوں نے انگلی رکھ کر کے آگے بڑھ گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام نے انہیں ٹوکا انہیں کہا تم نے بات کو چھپایا کیوں حصل میں حکم یہ تھا کہ سنسار کر دو تو اسی لئے حضور نے فرمایا کہ جب امیروں کے لوگ جو ہیں گناہ سے ماف کر دی جاتی ہیں اور غریبوں پہ اور کمزوروں پہ لوگ سزائے دیتے ہیں تو اسی علاقہ عذاب آتا ہے قوموں میں اور اس کی بربادی کی سبب بنتا ہے صحابیہ کو سنسار کیا جا چکا تھا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اب غران میں کہیں پہ بھی سنسار کا حکم نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ان کو سو دریں مارے جائیں بغیر شادی شدہ کو ان کو ایک سال کے لئے ملک بدر کر دیا جائے ان کی شادی کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد شادی کے بعد ان کو ملک بدر کر دیں وہ بعد میں ایک سال بعد واپس آئیں تاکہ اور نوجوانوں کو اس بات کی رقبت نہ ہو اور دوسرا یہ کہ شادی شدہ اگر کوئی مرد اور عورت زنا کرے تو پھر ان کے لئے سنسار کرنے کا حکم ہے جو کہ حدیث میں ہے قرآن میں نے یہ حکم نہیں آیا اور اگلی آیت کو سمات فرما ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الكفر بالایمان کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کی سوال کرو جس طرح کی سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا ہے تو ایک سو آٹھ نمبر آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کرتے تھے جیسے ہم نے پچھلے سنا پچھلے اتوار جو ہم نے سنا تھا جو ان سے کہا گیا کہ گائز زبا کرو تو انہوں نے اس کے سوالات کیے جو بار بار علجنا تھا بار بار سوال جواب ہوتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب حضور کسی چیز کو حکوم دی بس اس کو کر دو بحث میں مت پڑو جتی زیادہ تم پوچھو گے تفصیل میں بیان ہوں گی وہ تمہارے لئے مشکل کا باعث بنیں گی تو مسلمانوں کو اس میں ایک تنبیہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کی طرح حرکتیں مت کرو انسان کے بچے بنو اور تم کو جب ہدایت مل گئی ہے رسول آگئے ہیں پیغمبر آگئے ہیں تم نے ایمان لیا ہے تو بس ان کی باتوں کو سمیانہ واتانہ کرو سمیانہ واسانہ نہیں کرو سن لیا اور اس پر عمل کریں گے نہ کہ ہم نے سن لیا اور ہم عمل نہیں کر سکتے یہ بہت شدید قسم کی تنبیہ ہے کیونکہ جو لوگ نہیں کر سکتے ہیں وہ اپنی کمزوری کا ضرور اظہار کریں کہ بھئی مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے کوشش کرنا انسان کے بس میں ہے کوشش اور ارادہ اور اس کے بعد وہ کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے آیت نمبر ایک سو نا کو سمات فرماتے ہیں